دینت المنورہ دین حجری کس طرح کرتا ایک تقریبی نقشہ ہے یعنی اندازے سے بنایا گیا ہے خجور کے درخت مسجد نبی کے سامنے ہیں اور یہ حجرات بنے ہوئے ہیں دائیں طرف صحابہ کرام کے مکانات ہیں بائیں طرف بھی ہیں لیکن دائیں طرف یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا گھر ہے جس کے سامنے مٹ کے رکھیں ہیں خجور کا درخت سامنے ہے اور وہ سامنے مسجد نبی ہے دروازے سے مسجد نبی میں داخل ہوں گے الٹے ہاتھ پہ حضرت عائشہ کو حجرہ سیدھے ہاتھ پہ دیگر امہات المومنین کے حجرات حضرت عائشہ کے ساتھ حضرت سودا کا بھی حجرہ تھا یہاں سے سین میں داخل و بیچھے حساب سوفہ کا چبوت رہا یہ حساب سوفہ اس کے بعد آگے مسجد نبی کا ہال ہے تحویل قبلہ ہو چکی ہے کچھا سین مسجد نبی کا اور اس کے بچے ٹائیاں بیچی ہوئیں یہ خجور کے ستون لگے ہوئے ہیں خجور کے تنے کے مسلے کی جگہ جہاں پر پانی بھی رسہ کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نماز پڑھائے کرتے تھے اس کے بعد یہ حجرہ عائشہ بالکل اٹھے ہاتھ کی طرف اور یہ اس کا سین ہے جس میں دھوپ پٹ رہی تھی اور سین سے کمرہ مبارک میں داخل ہو رہے ہیں یہ کمرہ مبارک کا ایک تقریبی نقشہ ہے جس کی چھت آپ کے سامنے ہے دیوائریں آپ کے سامنے ہیں اور گھر کا سامان آپ کے سامنے ہے کہ کیا سامان کر میں ہوا کرتا تھا اور ایک چھوٹی سے چارپائی ہے بان کی بنی ہوئی چارپائی تھی جس کے داغ آپ کی جسم پر پڑھتے تھے نشان پڑھتے تھے اور یہاں سے سین سے باہر نکلے اور مدینہ منورہ کا ایک عام حدود جو ہیں وہ یہاں پر آپ کے سامنے ہیں کہ کس طریقہ سے اس زمانے میں مدینہ منورہ ہوا کرتا تھا